موسیقی خیبر پختونخواہ کی قدرتی حسن سے مالا مال جنت نصیر وادی سواد کا علاقہ مالم جببہ ستہ سمندر سے تقریباً دو سو فٹ بلند ہے موسم سرما کے داران یہاں ہونے والی برف باری سے ہر سو سفیدی ہی سفیدی دکھائی دیتی ہے جس سے اس کی خوبصورتی کو مسید چار چاند لگ جاتے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے جسے پوری وادی نے سفید شادر اور لی ہو مالم جببہ میں موسم سرما کے آخری دنوں تک برف بڑی رہتی ہے جس سے لطف اندوز ہونے کے لیے برف باری کے شوقین سیاہوں کی بڑی تعداد یہاں کا روخ کرتی ہے مالم جببہ سیاہتی مقام ہونے کے ساتھ پاکستان میں ونٹر سپورٹس کا بڑا مرکز ہے یہاں پاکستان کا سب سے بڑا سکینگ گراؤنڈ موجود ہے جس کا شمار دنیا بھر میں موجود سترہ شاندار اور خیر معمولی سکی ریزورٹس میں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں ہر سال سکی اور سنو بورڈنگ کے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے مقابلے منقید کیے جاتے ہیں یہ جو سکینگ ہے یہ ہم چار سال سے پریکٹس کر رہے ہیں آج بھی ہم نے لوگوں نے اس سلیے ہوئے آج کمپیٹیشن ہے ہمارا ہم اوپر جائے گا انشاءاللہ ہمیں بہت خوشی ہوئے جو کمپیٹیشن میں سلے گا بچپن سے سکی کلتے ہیں تو ہر سال ایونٹ ہوتے ہیں اس سال بھی ارمی والا نے ایونٹ کروایا تو اب انشاءاللہ اس پر ہم نے حصہ لیے ہوئے انشاءاللہ ہمیں جیتے گا ملم جبے والا ہر سال جیتے ہیں لوکل مالن جباز کی ریزورٹ کا قیام پاکستان اور آسٹریلیا کی حکومتوں کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے یہ اس کی ریزورٹ تمام تر جدید سہولیات سے آراستہ ہے جس میں فائیو سٹار ہوتائل، سکیٹنگ کی جگہ، چیر لیفٹ، برف ہٹانے کی ہیوی مشینری اور ہر طرح کے ذرائع مواصلات وغیرہ شامل ہیں دو دہائی قبل مالن جببہ کا یہ علاقہ بنیادی سیاحتی سہولیات کی ادم دستیابی اور آف روڈ ہونے کی وجہ سے سیاہوں کی نظروں سے اجھل تھا مگر اب صوبائی محکمہ سیاحت کی کاوشوں سے یہ ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے ادھر فرس ٹیم آیا ہوں گا اور دیلہ ادھر آکے بہت خوش ہوئا ہے سکیم سال یا ماشاءاللہ ادھر کا نظام بہت اچھا ہے اور مالن جببہ جو انا منی سیودلینڈ ہے جو ہم سنتے تھے اس کے بارے میں ادھر آکے یقین ہی نہیں ہو رہا کہ یہ پاکستان ہے یقین کر رہے ہیں اور ادھر آکے بہت مزا ہے ادھر کے لوگ اچھے ہیں اخلاق اچھا ہے جتنی بھی جن کے سکوٹی دارے آنا سب اچھے رسپیکٹ کر رہے ہیں یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے مالن جببہ میں اور اس کا جو ایک پورا سکینگ ایکسپیرینس ہے امیزنگ ہے بہت ویل اورگنائزڈ ہے اور میرا خیال ہے جو ایک دفعہ بندہ آ جائے وہ بار بار آئے گا دیفنیٹلی تو ونڈرفل ایکسپیرینس اور جو نہیں آیا وہ لازمی آیا کیونکہ بہت کچھ مز کر رہے ہیں مالن جببہ سکی ریزورٹ پاکستان ٹوریزم ڈیوالپمنٹ کورپریشن کی ملکیت ہے اور اس کیس کی دھلوان کی لمبائی آٹھ سو میٹر سے زائد ہے دوہزارت دیس کو مالن جببہ میں سرمئی سیاحت کے فروغ کے لیے خیبر پختونخواہ کلچر اینڈ ٹوریزم اتھارٹی سیمسن ڈروپ آف کمپنی کے پاکمی اشتراک سے دو روزہ ناشنل سکی اینڈ سنو بوڈنگ چامپیونشپ کا انعقاد کیا گیا جس کی اختتامی تقریب میں کور کمانڈر پشاور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی جبکہ ان کے ہمراہ محکمہ سیاحت خیبر پختونخواہ اور سینسن گروپ آف کمپنی کے اختدار بھی موجود تھے اس موقع پر ونر اور رنر اپ کی پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں سمیت یہاں آئے ہوئے سیاہوں نے ڈسکور پاکستان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مالم جبہ ونٹر گیمز کی اور سنو بوڈنگ کے لیے بہترین جگہ ہونے کے ساتھ کوہ پیمائی اور دیگر زرمائی کھیلوں کے دلدادہ افراد کے لیے بھی بہترین مقام ہے سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا اور یہاں پہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں میں مانو کہ وہ آج ہے مالم جبہ پہ اور انجوہ ہی لے لے میں یہاں مالم جبہ کرنے والا ہوں اور آج مقابلہ ہوئے اس میں ماشا اللہ پس پوزیشن لیا ہوئے اور آگے پہ جا کے لیں گے انشاء اللہ موسیقی موسیقی